ناظرین اکرام سدف کے بطن سے گوھر دریافت کیا ہے آج انسان ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہے کمپیوٹر کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک جدید دور کے علوم سے آشنا نہ ہو بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور کمپیوٹر کا دور ہے اسی حقیقت کے پیش نظر آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے ڈی ٹک کمپیوٹر سنٹر کے آنر جناب بشیر دانش صاحب اس ادارے سے سالانہ سنکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات فارق ہو رہے ہیں اب تک سنکڑوں طلبہ یہاں سے فارق ہو چکے ہیں اور مختلف اداروں میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ہم جناب بشیر دانش کو خوش آمدید کہتے ہیں بشیر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کی تعلیم کب اور کہاں سے حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نظر صاحب آپ کا اور آہیا ٹی وی کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کمپیوٹر کی تعلیم کہاں سے حاصل کیا میں نے کمپیوٹر کی تعلیم 2008 میں لاہور جا کر لائٹ کالج لاہور اسٹیوٹ آف ٹینکل ایڈکیشن جو کی پاک آرمی کے انڈر میں ہوتا ہے وہاں سے حاصل کیا ہے تو بشیر صاحب آپ وہاں سے فارق ہو کر یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ایڈیا کب آیا کہ آپ نے کمپیوٹر سنٹر کا قیام عمل میں لانا ہے تو اس کمپیوٹر سنٹر کا قیام ہے وہ کب اور کیوں عمل میں لائے گیا اس کا مقصد کیا تھا اس کے مقصد یہ ہے نظر صاحب کہ وہاں سے میں فارق ہو کے آیا پھر یہاں پر تو میں نے دیکھا کہ یہاں گمبز کردوں میں خاص کر کوئی کمپیوٹر کا لاننگ سنٹر نہیں تھے تو میرے ذہن میں بھی تھا پھر میں نے جوب تو آپ کو پتا ہے کہ میں آلڑی میں کر رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کوئی صرف جوب سے کچھ نہیں ہوتا تو کمز کم ایک کاربار کر لیں تو میں نے اپنے کمز کم کوئی دس باران دوستوں کا ایک گروپ ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ان کو اکٹک کیا پھر ہم نے جو ہے ان سے میں نے کہا کہ میں اس طرح سے کئی کاربار کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا آپ کو مجھے جو ہے مشورہ دیتے ہیں تو اس میں سے اکثر دوستوں نے جس میں پروفیسر نیسر صاحب ہے حبیب صاحب بھی تھے جلال صاحب بھی ہے وزرابید بھی تو اکثر لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ انہوں نے یہی مشورہ دے کہ اگر آپ کاربار کرنا چاہتے تو کوئی ایسا کاربار کریں جس سے جو ہے صرف آپ کے گھر تک وہ مہدو نہ رہے کمزم کاربار کے ساتھ ساتھ علاقے کا بھی کوئی مفاد میں ہو علاقے کے مفاد میں بھی ملعب آپ کی کاربار ہو تو ہم نے کافی گفتو شنید ترون کوئی تین چار گھنٹے کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کر لیا کہ اس علاقے میں کمپیٹر لرنی سنٹر نہیں ہے تو لہٰذا ایک کمپیٹر لرنی سنٹر کا قیام عمل میں لائیں گے تو پھر اس کا جو ہے ہم نے دو ہزار دسمبر دو ہزار دس میں اس کا اس کی بنیاد رکھی تو آپ نے جب کمپیٹر سنٹر کا قیام عمل میں لائے اس وقت طلبہ کی تعداد کتنی تھی اور اب تک جب سے آپ نے اس کمپیٹر سنٹر کا قیام عمل میں لائے ہے اب تک کتنے سٹوڈنٹ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد کہاں جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں دو ہزار دس سے آپ تک اللہ کی فضل کرنسو جی ہمارا سلسلہ چلتا رہا ہے اور ہمارے پاس یہ ایسا ہے کہ سنٹر جو ہے سال بر کے لئے کھلا ہوتا ہے باقی سٹوڈر کی طرح نہیں ہے کہ ملعب صرف سردیوں کے تین مہنے کے لئے کھلے پھر باقی جو ہے اب نو مہنے جو ہے بن رہے ہیں ایسا نہیں ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ سٹوڈنٹ آتے جاتے ہیں اور تین مہنے کے کورس ہم کراتے ہیں کورس کا نام جو ہے ہم نے آفیس آٹومیشن رکھا ہوا ہے اس میں ساتھ سے پہلے جب ہم نے کھولا تو اس میں تقریباً بہت سا زیادہ تھے اور کم سے کم کوئی ہمیں چار پانچ شپ چلانے پڑے اس وقت لیکن ابھی اتنی تعداد میں تو نہیں ہے بہرحال ہر بیج میں جو ہے ہمارا ایک بیج ہوتا ہے تین مہنے کا نیوریشن تین مہنے کے ہوتی ہے تو اس میں ایک بیج ہوتا ہے ایک بیج میں جو ہے ہمارے پاس تقریباً ہوتے ہیں کوئی پچیس سے تیس سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے جہاں تک کورس کی بات کی تو یہاں پہ کس نویت کا کورس ہوتا ہے اور اس حوالے سے آپ جو ہے کورس ہم نے ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معلوم ہے کہ آپ کو کمپیٹر تو کورسس تو بہت سارے ہوتے ہیں اس میں ریزائنی ہوتا ہے گرافکس ہوتے ہیں اور بہت سارے کورسس ہوتے ہیں لیکن ہمارا مین مقصد جو ہے یہ ہے کہ ہم اس علاقے کو دیکھ کر ہمارے اس گمبز کر دو تو شکرکلان کو دیکھ کر کہ یہاں پر ایک تو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے بہت سارے وجہات کی بنا پر یا کر بھی لو تو بڑی مشکل سے وہ ایف میٹر کرتے ہیں اس کے بعد ایف اے کرتے ہیں تو کہیں پر جواب کے لئے وہ جاتے نہیں ہے اگر جب بل فرض کہیں پر جواب کے لئے جائے بھی تو کم سے کم گریٹ وان اوٹو کی سے علاوہ جو ہے سکیل پر وہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے تو ہمارا مین معصد ہے کم سے کم آفیس کو جو ہے ایک ٹرین یہاں سے کلرک ملے ایڈمن سٹاف ملے جو کہ ایک آفیس کو چاہے گورنمنٹ کے ہو یا پرائیویٹ ہو اس کو بہتر انداز میں چلا سکے تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پر یہ سنٹر کھولا ہوا ہے تو آپ نے ایک کورس رکھتے کا معصد کیا ہے باقی جو کورس آپ جو ہے ان کا انعقاد کیوں نہیں کیا آپ نے بلکل ہمارے پاس اصل میں یہاں پر جو ہے ابھی ایک تو خاص کوئی انسٹرکٹر بھی نہیں ہے میں خود انسٹرکٹر ہوں ایزا باز اوقات جو ہے ہمارے نبن نسار صاحب بھی آتے ہیں زگرت پڑھے تو وہ بھی آتے ہیں تو ایک کورس رکھنے کے معصد یہ ہے کہ جب بندہ ایک چیز کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو اسی میں جو ہے آپ بہت اچھے انداز میں وہ کورس کرا سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کورس جو ہے دس بارہ لگ ہے پھر اس میں سے جو ہے ایک کورس میں جو ہے آپ کو تین لڑکے یا لڑکیا ملے اور دوسرے کورس میں آپ کو دو ملیں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ کا بھی انٹرس ختم ہو جائے گا اور ادارہ بھی نہیں چل سکے گا اس وجہ سے جو ہے ہم نے ایک ہی کورس رکھا ہوا ہے اور ہم نے انشاءاللہ آگے بھی یہیں ایک ہی کورس رکھنا ہے پھر آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے اگر کوئی برفض کسی اور کمپیٹر کورس کے مطلب گرافکس کے دیزائننگ کے بارے یا وہ دیزائننگ کی بھی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ آگے اس میں کر سکتے ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ یہاں جو تعلیمی پسماندگی ہے خاص کر کمپیٹر کی تعلیم کا فقدان ہے اس فقدان کے خاتمے اور یہاں پہ کمپیٹر کی تعلیم عام کرنے کے حوالے سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں سے کمپیٹر کی تعلیم دینے کے حوالے سے اس ادارے کا قیام عمل میں لائیا تو یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے یہاں پہ غریب غربہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو آپ غریب جو ہے طلبہ کے لیے فیز پہ کوئی ریایت رکھی ہے آپ نے جی بلکل ہم نے دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ کے بعد ہاں چودہ پندرہ میں ہم نے جو ہے بالکل اشتہار بھی دیا تھا کہ کوئی یتیم ہو خوداناستہ کوئی ملپ مسکین ہو یا کوئی ایسا ملپ ہو جو کی فیز آدھا نہ کر سکے ایک تو ہم نے فیز زیادہ نہیں رکھا ہوا ہے فیز ہمارا پاس یہاں پہ ہم نے صرف داخلہ فیز جو ہے ہزار روپے رکھا ہے اور منتھ لی جو ہے پندرہ س سکردو ہم جاتے تھے کمپیٹر سیدھنے کے لیے اس وقت ہم جو ہے آٹھ سو روپے ہم فیز دیتے تھے دو ہزار دو میں اور اس کی نزبت آپ دیکھیں آج کل کے دور میں مہنگائی کی ساتھ تک بڑھ گئی اس کی باوجود بھی ہم نے یہیں رکھا ہے کہ اس کے پندرہ سو روپے تو اتنا نہیں رکھا پھر بھی اگر خوداناستہ کوئی ایسا ہے جن کو جو ہے ملپ یہ فیز آدھا نہیں کر سکتا ہے تو بلکل ابھی کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کر لیں گے ان کے کے ساتھ ملب جتناً ہو سکتا ہے بھی کر لیا اب تک جو ہے کسے سٹوڈنٹ جو ہے یا سے فارغ ہو چکے ہیں عدی یہاں سے دو ہزار دس سے اب تک دو ہزار دس سے دو ہزار دس سے دو ہزار دس سنتر جو ہے دو ہزار دپنو رات کا تمام ریگیس STEP nobody back home beni to situr جاب کرتے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے جاب ملے ہیں ان کو پاک آرمی میں ہے سی ایم ایج میں ہے کیلئر کالج میں ہے آپ کا ایس پی آفیس میں ہے پولیس ڈپارمنٹ میں ہے ہیلڈ ڈپارمنٹ میں ہے بہت سارے ملہب ہمارے شاگئی تھے اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹ ایسی بھی ہے تاریبن کوئی پانچ پرسن جو ہمارے سے ملہب فارک ہوئے ہیں اب تک تاریبن کوئی چار سو تین سو سارے تین سو چار سو کے قریب میل فیمیر یہاں سے فارک ہوئے ہیں دوہ تین سال پہلے سے ملہب اپنے کاربار کھولے ہوئے وہ روح بخوبی اپنے اچھے انداز میں جو ہے اپنے کاربار بھی کر رہے ہیں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے بشیر صاحب جدید دور میں کمپیٹر کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں جدید دور میں کمپیٹر کی کتنی اہمیت ہے کمپیٹر کے اہمیت اور افادیت سے ہم کوئی انکر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ معربی ممالک میں جب تک آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ڈگری تو آپ کے ممالک میں بھی کمپیٹر کے بھی ہوں پیش ڈی کے بھی ہو لیکن اگر آپ کمپیٹر نہیں جانتے تو آپ کو ممالک میں بھی اس سے ڈیٹر اور افادیت سے انکر نہیں کر سکتے اور جب تک آپ کو یہ نہیں آتا ہے کمپیٹر کی تعلیم سے آپ آپ کو معلوم نہ ہو آپ جانتے نہیں ہو کمپیٹر کے بانے جواب کر سیتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب انیسٹری میں جب بندے جاتے ہیں ابھی ہمارے ہمارے ہم بہت سارے ایسی بھی سٹوڈن ہیں جو کہ انیسٹری میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو ایم ایسور کا ایکسل کا اور اس میں ایسی ایسی بناتے ہیں کیسے نیٹ سے ڈانلولڈ کرتے ہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے جس سے جو ہے کیا ہوتا ہے وہ یا تو کسی کمپیٹر والے کے پاس جا کر جو ہے ان کو پیسے دینا پڑتا ہے یا جو ہے وہ کسی نے کسی کو منت سماجہ کرنا پڑتا ہے تو ہمارا ملاب یہ بھی ہے کہ آگے ملاب پڑھنے والے بھی آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کو بھی کم از کم کمپیٹر سے اس لیے ہم تعلیم دیتے ہیں کہ وہ کم از کم خود اپنا آسائیڈمن وغیرہ جو کچھ بھی ملاب کا ملتا ہے انونسٹری سے وہ خود بھی کر سیں بہت بہت شکریہ بشیر دانش صاحب آپ نے اپنی گنابوں مصرفیات میں سے وقت نکال کر آہیا ٹی وی کو وقت دیا یقینا ناظرین اکرام قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک جدید علوم و فنون سے آشنا نہ ہو ہمیں چاہیے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کے علوم کو عام کرنے کے ساتھ سائنس اور ٹکنالوجی کے علوم سے آشنا ہی حاصل کریں اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ دا گیا بات